السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین آج آپ کے سامنے قرآن کی باتیں سیریز کے حوالے سے ایک سوال لے کر کے حاضر ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا قبلہ کیوں تبدیل کر دیا آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہلے بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور سولہ سے سترہ مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کیا کیونکہ بیت المقدسی قبلہ تھا لیکن پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور کہا فَوَلْ لِوَجْحَكَ شَطْرَ الْمَزْدِ الْحَرَامِ اب آپ جو ہے اپنا چہرہ اپنا روخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے قبلہ تبدیل کر دیا گیا حزدِ حرام کو خانِ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا سوال یہ ہے کہ یہ قبلہ تبدیل کیوں ہوا اس کے پیچھے تین بنیادی اسباب ہیں سبب نمبر ایک کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی آپ کی تمنا تھی آپ کی چاہت تھی آپ کی آرزو تھی اور اسی آرزو اسی چاہت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے قَدْ نَرَ تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِي السَّمَائِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاحَا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پلٹ رہا تھا تو ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا پسندیدہ قبلہ اب بنا دیا ہے لہٰذا اب آپ اپنا چہرہ مسجدِ حرام کی طرف کر لیجئے یہ پہلا سبب تھا دوسرا سبب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ مستقل ایک امت ہے امتِ محمدیہ اور یہ اصول ہے یہ قانون ہے کہ ہر امت کا اپنا ایک الگ مخصوص قبلہ ہوتا ہے اب امتِ محمدیہ چونکہ ایک مستقل امت ہے چونکہ ایک خصوصی امت ہے لہٰذا اس امت کا بھی اپنا ایک مستقل قبلہ ہونا چاہیے اس لئے اللہ رب العالمین نے وہ پرانا والا قبلہ جس کی طرف یہودی رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے جس کی طرف عیسائی رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے اس قبلے کو ختم کر کے مسلمانوں کا الگ اور ایک مستقل قبلہ بنا دیا جس کو خانِ کعبہ کہا جاتا ہے یہ دوسرا سبب تیسرا سبب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے اور پرانی کتابوں میں تورات زبور اور انجیل وغیرہ میں یہ بات محفوظ ہے کہ دنیا میں جب آخری نبی آخری رسول اور آخری پیغمبر آئے گا تو اس کا قبلہ خانِ کعبہ ہوگا اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر آخری نبی اور آخری رسول آگئے اور ان کا قبلہ خانِ کعبہ نہ ہو اس لئے تاکہ مخالفین اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ کیسے آخری نبی یہ کیسے آخری رسول ہو سکتے ہیں کہ جو بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ آخری نبی اور آخری رسول کے دنیا میں آنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو خانِ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کریں گے اس لئے اللہ رب العالمین نے مخالفین کے الزام اور اعتراض کو ختم کرنے کے لئے اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا اور بیت المقدس کے بجائے مسلمانوں کا قبلہ خانِ کعبہ ہو گیا اور قیامت تک یہی قبلہ رہے گا اس کے علاوہ اور کئی حکمتیں اور کئی مقاصد علماء نے بیان کیے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ تین اسباب تھے کہ جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل کر کے بیت المقدس کے بجائے خانِ کعبہ کو بنا دیا اور یہ مسلمانوں کا مستقل قبلہ ہو گیا اب اس کی طرف رکھ کر کے جو نماز ادا کرے گا اسی کی نماز قابل قبول ہوگی جو اس کو اپنا قبلہ مانے گا وہ جو ہے دراصل مسلمان ہے اگر کوئی اس کو قبلہ نہیں مانتا یا اس کی طرف رکھ کر کے نماز ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں اپنے تمام معاملات میں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن